موسیقی نمسکار آپ سب کو گرکل میں شراغت ہے میں ہوں آچاریو آج میں آپ سب کو ایک ایسا رہشیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس رہشیہ کے بارے میں آپ سننے کے بعد اب خود کو یقین ہو جائے گا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں پرماتما کا ہی ہاتھ ہے اگر آپ اشادنا لائن میں آئے ہیں تو یہ ایک مہش استفاق نہیں ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی پستک پڑھ رہے ہیں کوئی پتری کا پڑھ رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں بار بار کسی ایک دیوہ یا دیوی ایک دیوتا یا دیوی یا کسی منتر کے بارے میں کوئی جان کر یا آپ کے سامنے آنا کیا ایک مہش استفاق ہے یا اس میں پرماتما کا کوئی ہاتھ ہے میں سبھی کے بات بول رہا ہوں دیکھئے ناکارتمک چیز میں ناکارتمک ارجہ میں کبھی بھی پرماتما کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے کسی کو نقصان دینے کے لئے ہاں ہوتا ہے یہ کالچکر کا نیتی کا کھیل دیتا ہے کہ کوئی کسی کی ناکارتمک ارجہ کے چکر میں آ جائے یا کوئی نگیٹیو اینا جی کسی کو پکڑ لے لیکن بھگوان اپنے سنتان کے رکشہ ہمیشہ کرتے ہیں آپ سب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کیا کبھی آپ کوئی موی دیکھ رہے ہیں یا کوئی گعانہ سننے ہیں اچانک ہی آپ کے سامنے ایک بھیڈیو آ جاتا ہے جس بھیڈیو میں آپ کو پوری طرح سے شیپ پرتکشی کرن سادنہ یا نوان منتر سادنہ یا سدھ کنج کا سادنہ یا کالی کی کریم بیج کی سدھی یا کسی بھی طرح کا کوئی جکر کیا گیا ٹھیک ہے ایک بار اتفاق ہے لیکن اگر آپ اس لائن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ آپ کا پوروہا سے آپ کا اندر کہیں نہ کہ یہ چیز چل رہا ہے کہ اس چیز کو آپ کو کرنا ہے وہ چیز برماتمات تک پہنچا دیتے ہیں لیکن کوئی انسان جو کبھی جو سادنہ کھترے میں نئے نئے آئے ہیں ان کو کبھی انبھوک بھی نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اگر ان کے سامنے ایک ہی دیوی کے بارے میں بار بار سوچ آ رہا ہے ایک ہی دیوی کا اتفاق واکرسیت ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بات دھیان سے سنیے کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں اس خطر میں دھیرے 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 آگے پرگرسر کر رہا تھا تبھی مجھے ایک دن بابا بٹک بہرب کی سادنہ کی بارے میں سوچ کہ میں سادنہ کروں اس ٹائم میرے چاروں طرف سے سترو گھرے ہوئے تھے مطلب میں کچھ بھی کر رہا تھا میرے ساتھ سترو تھے مجھ پر تانتری کریائے کرتے تھے اور میرے ساتھ دوسمنی لیواتے تھے میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت سکتی سالی تھے لیکن ایک دن میں اسے بیٹھا تھا وہ میرے دادا جی کا پھوستک تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ اس سترو کو اگر تیس دن تک پڑھا جائے آپ یقین نہیں مانیے گا نہ ہی میرے پاس اس ٹائم بابا بھیرپ کا کوئی دکھیا تھا نہ ہی کوئی اپویجکت گرو مجھے ملے تھے لیکن اس ستوتر کو میں پوری بھکتی بھابنا سے پڑھنے کی شروع کر دیا پڑھنے کے آپ بشواس نہیں کریں گے ایک مہینے کے اندر اندر میرے سارے ستروں کا ناس ہو گیا میرے سترو سمن ہو گئے اور میں کبھی سوچ بھی نہیں پایا کہ اس طرح سے کیسے ہوتا ہے تو آپ یہ مت سمجھئے کہ اگر کوئی سجھاب آپ کو مند میں بار بار آ رہا ہے یہ بس ایک دپا گئے اور آپ اس بارے میں سوچ رہے ہو ایسا بھی ہے کہ پرماتما خود چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی رہا پر چلنا ہے جس رہا پر وہ دکھا رہے ہیں ابھی کچھ لوگ یہ پوچھیں گے جو لوگ بھوتنی کو ڈاکنی کو سیوہ کرتے ہیں مطلب سیوہ تو نہیں بولا جس کو ان کو سدھی کر کے لوگوں کو پریسان کرتے ہیں اور اس چیز کو کرتے ہیں دیکھئے یہ کیا ہے بھوتنی ڈاکنی اس چیز میں مجھے کوئی زیادہ یہ نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اس انرجی سے میں بھی خود پریشان تھا بہت بہت لوگوں سے بہت سپورٹ لیا بہت ہیلپ لیا لیکن اس کا سلیوشن مجھے نہیں ملا لیکن خود مجھے کوئی سلیوشن ملا جیسے کہ میں اپنا جان بچا سکوں اور آگے میں آپ کو کوئی سلیوشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن آپ کبھی بھی یہ مت سمجھئے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آ رہا ہے یا کسی کا ویڈیو آپ کے سامنے بار بار آ رہا ہے اور کسی کا ویڈیو پتی آپ کا اکرشن ہو رہا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہو یہ کھالی ایک آپ کا ٹائم پاس نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ رہشش چھپا ہے آپ بشواس نہیں کریں گے کوئی انسان جب جن جننات ان کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو صدی کرنے کے لئے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کے پیچھے رہتا ہے تو اس کو کچھ لکھا رہتا ہے ایک تو بات ہے اس کو ایسا ہی اس کو نیتی لے کے جائے گا کہ اسی لائن میں چلے گا اور اسی لائن میں اس کو آگے کیا ہے نا وہ پہلے تینی دھرد ہے نہیں تو اس کا ساتھ کوئی ایسا ناکارتمک ارجہ جوڑ گیا ہوگا نیگٹیپ اینرڈی جوڑ گیا ہوگا جسے کی وہ لوگ بار بار اسی ویسائی پہ ہی آکرسیت ہو رہے ہیں اسی لئے آپ دھیان رکھئے کبھی بھی آپ پوجا پات کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اچانک آپ کے من میں کوئی غلط سادھنا آ جاتا ہے جسے سادھنا کو آپ بھی ناگرو کا کر نہیں پائیں گے جیسے کی اس مسانی کریہ جو بھی ہے اسی سادھنا کو کرنے سے پہلے اسی اپاسنا کو کرنے سے پہلے آپ بار بار سوچئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا یہ کچھ تو ہے جو آپ کو بار بار اس کے طرف آکرسیت کر رہا ہے اسی لئے آپ دھیان رکھئے کوئی بھی سادھنا یا اپاسنا کوئی بھی منتر جاب کوئی بھی جیسا بھی ہو بیدھی بیدان آپ اپنے من کو بار بار پوچھیں اس کے بعد ہی شروع کر جیے نہیں تو آگے چل کے یہ آپ کو بہت اسو بیدھا کا سامنا کروا سکتا ہے اسی لئے ہمیشہ آپ دھیان رکھئے کوئی بھی منتر ہو ستتر ہو جو بھی ہو آپ کو پوری طرح سے اس کو سمجھنا ہے اس کا پارٹ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ کیوں یہ بار بار آپ کے من میں آ رہا ہے کیا آپ اس کے اکرسیت ہیں کیا آپ کو پوری جنمہ کے سکتی ہے یا کچھ بھی ہے آپ کو یگی گروہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیجئے بات کرنے کے بعد آپ اس کو سمادھان نکال سکتے میں آپ سبھی کو ایک ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے آچاریا جی بلا سکتے ہیں کرپیا آپ مجھے گروہ جی مت بلائے کیونکہ گروہ جی اس کو بلانا چاہیے جو گروہ دکھشا دیتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے گروہ کل ہے اور گروہ کل میں جو بولتے ہیں وہ گروہ جی ہیں آچاریا لیکن آپ مجھے آچاریا بلائے کیونکہ آپ مجھے آچاریا باپو بلا سکتے ہیں میں کون ہوں کیا ہوں یہ آپ کو جاننے کا ضرورت نہیں لیکن بس آپ آچاریا باپو بلائے اور گروہ کل کا میں آچاریا ہوں اور آپ کو گروہ جی کوئی جولنے کا ضرورت نہیں کیونکہ نہ ہی میں گروہ دکھ شاہ دیتا ہوں کیونکہ میں اتنا اوپر تک گیا ہوں کی کسی کو اپنا شش بنا سکوں کیونکہ میں خود بابا سنکر کا شش ہوں مہادیب کا شش ہوں جب اس میں اپترت آ جائے گا میں آپ سبی کو بول دوں گا اس لئے آپ چنت بولا لیتے تو کوئی دکت بات نہیں لیکن آپ مجھے گروہ روپ میں شکار مت کیجئے جو آپ کو گیان پاٹ رہا ہے ٹھیک ہے نا مجھے لگتا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور لوگ تھوڑا پریشان ہو رہے میں تھوڑا لمبا ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن کیا کرو گیان دینے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو گیان شیئر کر رہا ہوں میں اگر ایسا ہوتا ہے کسی کو شیئر کرنے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور چینل کو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جائے شنکر اوم نمش شیوائے